اسلام علیکم دوستو بی اے برڈ اویری یوٹیوب چینل پر ہوش آمدید آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو تین ایسی چیزیں بتائی جائے گی جن سے آپ اپنے برڈ کا کیلشیم پورا کر سکتے ہیں اور برڈ سے اچھی بریڈ لے سکتے ہیں یہ ویڈیو نیو فینسیر کے لیے ہے جن کے پاس ابھی چاند برڈ ہیں جو مہنگے کیلشیم سپلیمٹ نہیں لے سکتے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی تمام انفرمیٹری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے ایگ شیل ایگ شیل کا پورڈر آپ اپنے برڈ کو دے سکتے ہیں اس کا دینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے برڈ کو کوئی بھی سارٹ فوٹ دیں یہ پورڈر اس میں ایڈ کار کے مکس کر کے اپنے برڈز کو دیں ایک پاؤ سافٹ فوڈ میں ایک چمچ ایگ شیل پورڈر کافی ہے اس سے آپ کے برڈز کی کیلشم کی کمی پوری ہو جائے گی اور برڈز اچھی بریٹ کریں گے دوسری چیز یہ ہے آپ مرنگا پورڈر اپنے برڈز کو یوز کروا سکتے ہیں مرنگا پورڈر آپ نے اپنے برڈز کو سافٹ فوڈ پر ڈال کر مکس کر کے اپنے برڈز کو دیں مرنگا کے پتے بھی آپ اپنے برڈز کو دے سکتے ہیں اس سے بھی آپ کے برڈز کی کیلشم کی کمی پوری ہو جائے گی اور برڈز ہیلڈی اور ایکٹیو بھی رہیں گے اب بات کر لیتے ہیں تیسری چیز کے بارے میں یہ بالکل فری ہے یہ آپ کو گھر پر ہی مل جائے گی جب کبھی بھی آپ سبزی لیں جب کبھی بھی آپ سبزی لے کر آئیں تو اس کے چھلکے نکال کر آپ اپنے برڈز کو پروائیڈ کر سکتے ہیں میں جس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ ہے مٹر کے چھلکے آپ اپنے برڈز کو مٹر کے چھلکے دے سکتے ہیں اس سے بھی آپ کے برڈز کی کیلشم کی کمی پوری ہو جائے گی اور برڈز اسے بہت شوک سے کھاتے ہیں آپ برڈز کو سبزی میں کیا کیا دے سکتے ہیں اس پہ میں نے پوری ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ بنائی ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو دوستو ان تین چیزوں سے آپ اپنے برڈز کی کیلشم کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ